اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایس اے لائف افیشل میں ہوں صدف اور آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آج آپ کو یہ ایک مزیدار سا مزیدار سا اس لیے کہ ساری گروسری اور کانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آپ کو یہ دیکھیں یہ امپوریم مال کا کار فور ون اور لاہور میں امپوریم مال ہے اور دوسرا میں بھی آپ کو دکھاتی ہیں پیکچیز مال کا بھی کار فور بوت کار فورز آپ کو دکھاؤں گی میں لاہور میں اور ہر طرح کا جو ہے یہاں پہ آپ کو گروسری آئی ٹرمز اور دوسرے سائٹ پہ سیکشن میں آپ کو الیکٹرونکس بھی اور تقریبا ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے جو کہ گھر کی اور دوسری ضروریات ہوتی ہیں ضروریات زندگی کی چیزیں اور یہ دیکھیں درائے سپائسز وغیرہ فریش فروٹس جو کچھ بھی آپ کو چاہیے یہ سامنے فروزن آئیٹمز اور یہ بس میرا بیٹا ویسی کیمرے کے آگے روم اراؤن کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ دالیں وغیرہ اور پیک کیوی ون کیجی ٹو کیجی کے لحاظ سے پڑی ہوئی تھی اور یہیں پہ یہ اس کے اندر ہی کار فور کے اندر یہ بڑی مزیدار سی جو ہے پیکری تھی اور اس میں ہر طرح کی یہ دیکھیں ون سنگل سرونگ ڈیزرٹس بھی تھے یہ ٹی کیکس اور دوسرے کیک بھی تھے جو کہ بڑے ٹیمٹنگ لگ رہے تھے بڑے مزے کے اور تمام بیکری آئیٹمز جو ہیں بریڈز بانز وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور یہ یہاں پہ ڈونٹس دیکھیں اتنے یمی لگ رہے تھے نا اور یہ یہاں پہ چیز یہ دیکھیں وائٹ اینڈ یلو چیڈر اور موزریلہ چیز تھی یہ ان کا سیلڈ بار تھا اور کچھ اندر بار تھا اور جو ہے ریڈی ٹو ایٹ جو بھی میلز ہیں وہ بھی اویلیبل تھے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ سارے اچار اور مربع یہاں پہ پڑے ہوئے تھے یہ سیکشن تھا یہاں پہ یہ اچار اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہنی بار بڑا خوبصورت لگ رہا تھا یہ جس طرح سے پڑے ہوئے تھے یہ ساری دالیں وغیرہ اور یہ جو پورا سامنے سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پہ سارے فروزن آئیٹمز یعنی کہ جتنے بھی برینڈز کے نگٹس ریپس اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں مختلف چکنز ریلیٹڈ کشامی کباب وہ سب پڑے ہوئے تھے اور یہ بھی سپائسز کا ایریا تھا یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پہ مختلف جتنے بھی برینڈز ہیں ان کے فروزن جتنے ریڈی ٹو فرائی بس نکال لیں آپ فریزر سے اور کنوینیٹ رہتے ہیں اکثر یہ بھی بہت زیادہ تو یہاں پہ یہ پڑے ہوئے تھے یہ بس کو ایک سا ٹور تھا کارفور کا اور یہ دیکھیں یہ سٹری پرنٹ انٹرنس ہے انپورنن مال میں یہ والا کارفور ہے اور اس کی انٹرنس میں جب بہت ہیوڈ اور اچھی لگی نیٹن کین بھی تھی اور کافی سپیشیز تھی تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ کارفور ہے ابھی چلتے ہیں نیکسٹ کارفور ہے جی جناب ہم آگئے ہیں کارفور نمبر ٹو پیکیجز مال لاہور میں اور یہ جو ہے اس کی انٹرنس یہاں سے دیکھیں اچھا آپ کو ایک ڈیفرنس فیل ہو رہا ہے جیسے ہی میں اس کا انٹرنس دیکھیں اور ابھی تھوڑی پچھلے کلپ میں جیسے ایم پوریو مال کی انٹرنس تھی وہ بڑی وائیڈ سپیشیز ان ایڈن کلین لگی تو مجھے یہ اتنی زیادہ نہیں لگی یہ ایک ڈیفرنس لگا مجھے باقی یہاں پہ انٹرنس میں یہ بھی اس طرح بیکری تھی جس میں یہ سنگل سرونگ میں سنگل ون شوٹ جو ہے وہ ڈیزرٹس اور ڈیفرنٹ کیکس بڑے پیارے ڈیکوریٹیو بردے کیکس آپ بست لیں اور ریڈی ٹو گو اور سینڈوچز برگرز وغیرہ بھی تھے اور فروٹس وغیرہ جو ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو تھوڑی میری پرانی ریکارڈڈ ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ آپ کو اورنجز بھی نظر آ رہے ہیں اچھا یہ فش فیسٹیولز انہوں نے یہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ دیکھیں سالمن فش فڑی ہے جو کہ سوشی وغیرہ میں لوگ یوز بھی کرتے ہیں اس کے لئے زیادہ فیمس ہے اور یہ دیکھیں یہ چکن کے مختلف کٹس کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے یعنی کہ چکن تکہ کٹ بریسٹ کٹ بون لیس اور اس طریقے سے یہ مختلف پاکیجز میں جو بڑا کنوینینٹ ہے مطلب آپ کو صرف اگر بون لیس چاہیے یا بریس چاہیے چکن اور وہ آپ یہاں سے ایزی لی لے سکتے ہیں اور یہ سٹوبریز اور گریپس بڑے خوبصورت پاک ہوئے ہوئے تھے اور یہ ہے جی چکو مجھے بتایا ہے کس کس نے جو ہے چکو کا جو ہے فروٹ وہ کھایا ہوئے اور پسند بھی ہے تو دو لیٹ می نو ان کمنٹ سیکشن پا پایا تھا اور یہ جو ہے گارلک پیل آف کیا ہوا تھا اور جنجر گارلک آگے ویسے پاک ہوئے ہوئے تھے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ اپل کتنے فریش ہیں اور مجھے نا یہ سب سے مزے کی چیز لگی ہے ایک ایک کورن کی اچھی پیکنگ ہوئی تھی نا کورن انڈویجولی اور یہ بیل پیپر کتنے فریش اور کتنا تبردست سے کلر ہیں اس کے یلو ریڈ اورنج پیپرز جو کہ چائنیز تھائی فوڈ میں اور ویسے بھی اتنے اچھے لگتے ہیں کلر فول اوملٹ میں بھی ڈالو تو وہ بھی مزے کا ہے اس کا ایک آتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر گرین بیل پیپر ہوتی ہے شملہ مرچ یہ زیادہ کلر فول سی ٹیمٹنگ سی لگتی ہے کھانے میں ڈالی بھی اور یہ آگے سیلری اور بیزل اور اس طرح کی چیزیں پڑی بھی تھیں اور یہ مشروم بڑے فریش سائز بھی اچھا خاصہ بڑا تھا اچھا یہاں پہ یہ ڈرائے سپائسز وغیرہ تھے اور بس ہر طرح کا گروسٹری آئیٹم آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہو سکتا ہے مطلب کچھ بھی آپ لینا چاہیں گر کی ضرورت کے لیے وہ اویلیبل ہے اور آگے سیکشنز میں ان کے کارپیٹس رگز ابھی آپ کو دیکھاؤں گی میں وہ بھی پڑے ہوئے تھے سیم لائک جیسے اگر لوگ کینیڈا یوکے وغیرہ رہتے ہیں تو در والمورٹ اور ٹیسکو ہے تو یہ ادھر آکے آپ کو وہی فیلنگ آئے گی کہ ہر چیز یہاں پہ آپ کو انڈر ون روف اویلیبل آئی ہے دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو پلاسٹک کے جتنے سٹولز اور اس قسم کی چیزیں سٹیشنری آئیٹمز بھی آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گا تو it's more like a والمورٹ آف پاکستان یا ٹیسکو آف پاکستان اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کارپٹ رگ تھا اور یہ دیکھیں اتنی ساری چیزیں آپ کو آپ کٹلری لینی ہے آپ کو اور جتنی بھی آئیٹمز ہیں گھر کے ریلیٹیڈ یا ویسے بھی کچھ بھی آپ کو انڈر ون روف یہاں پہ یہ مل جائے گا تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے باہر سے اگر تو ضرور اگری کریں گے میری اس بات سے تو یہ آپ کو ٹیسکو اور والمیٹ کی جھلک ایک دیتا ہے تو آج کی آپ کو یہ چھوٹی تھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ڈو لائک ان سبسکرائب میر چینل کیپ سپورٹنگ سی ایو نیکس ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ